اسلام علیکم چکن ہانڈی کباب بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس تیار ہوتی ہے سمپل تی ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے چکن کا قیمہ لے لیا تقریباً پانسو گنامی چکن کا قیمہ جائے گا باقی جو جائے گا اس میں آ جائیں گے پیاس پیاس میں نے ایک میڈیم اس کے لے کے اسے اچھا سے بھاریک جو ہے وہ گریٹ کرکس کا پانی نکال لیا ہے اور یہ میں شامل کروں گی یہ جو ہے ہم لوگ کباب تیار کر رہے ہیں اس کے لیے سائے چیزیں ہم لوگوں جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اب ساتھی اس میں جائیں گی سب سے مرچیں تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے انہیں میں نے بھاریک جو ہے وہ جاپ کر لیا تو یہ آپ لوگوں نے اس پر شامل کر دی رہی ہے ساتھی جائے گا ادھر گلسن کا پیسٹ ہاف آف ٹیبل سپون دونوں جائے گا ساتھی اس میں جائے گا زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون یہ بھی ہم لوگوں شامل کر دیں گے اور ساتھی جو باقی مسالہ جائیں گے اس میں آج جائے گا لائر میرچ کا پاوڈر کائر میرچ کا پاوڈر نمک اور ساتھی جائے گا میٹھا سوڑا یعنی بیکنگ سوڑا جو ہوتا ہے ساتھی اس میں جائے گا بیسن جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون یہ ہم لوگوں اس میں شامل کر دیں گے بس یہ چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے اور اسے کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس تو بس کباب میں یہی چیزیں جائیں گے اسے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کی وجہ سے دیکھیں اور اب ہم نے اس کے کباب بھنا لینے ہیں کبابوں کی شیپ آپ اپنی مزی سے کس طرح کی بھی کر سکتے ہیں سائز بھی اپنی مزی سے رکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگوں کباب بھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی اسی کنڈیشن ہے کہ دیکھیں اسی لی کباب جو ہیں وہ اس سے بھند جائیں گے اس مکسٹر سے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ آئی کیمہ تو بلکل اسی طرح کا ہونا چاہیے اب میں نے یہاں پر جو ہے وہ ہاتھ میں لے لینا ہے تھوڑا سا مکسٹر اور ایک چیز آپ کو ٹپ بتا دوں کہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ نے پانی سے گھیلے کر لینے ہیں اس سے کیا ہوگا کباب آپ کے ہاتھ پر چپکے گا نہیں اور بہت ہی آسانی سے تیار ہو جائے گا صرف پانی کی ضرورت ہے کوئی آئل بغیر لگانے کی ہاتھ پر ضرورت نہیں ہے پانی سے کریں اور دیکھیں اتنی آسانی سے یہ ہو جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں سارے کباب تیار کروں گی اور دیکھیں میں نے کر لیا ہے تھوڑے سے میں لمبے کی ہیں لیکن کہ فرائے ہونے کے بعد یہ تھوڑے سے شلنگ ہو جاتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اس لیے یہ ہمیں پین لیا ہے اور کباب کو فرائے کرنے لگی ہوں کباب کو فرائے کریں تقریباً صرف ایک منٹ لیے فرائے کریں جب تک کہ اس پر کلر نہ جائے اور آئل میں نے لیا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون اتنی آئل میں فرائے کریں اس کا کلر چینج ہوا وائٹ ہو گیا کلر میں نے سائز چینج کر دی دوسری سائز کا وائٹ کلر ہوگا تو ہم لوگو کباب کو نکال لیں آپ نے بلکل زیادہ فرائے نہیں کریں صرف ایک منٹ فرائے کریں دیکھیں دو ادب سے وائٹ ہو گیا نکال دیں فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اس کی میڈیم تو لو سکباب میں نے فرائے کر لیے تو ہم لوگو نیکس ٹیپ پہ چلیں اس کے لئے میں نے آدھا کپ پوائل لیا ہے اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے رفلی چوپ اور یہ شامل کر کے ہم نے اسے کر رہا ہے میڈیم تو لو فلیم پہ ہم نے اسے کر رہا ہے جب تک کہ پیاس کا رنگ چینج ہو جائے پیاس کا رنگ براون بغیرہ نہیں کرنا سمپل وائٹ جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نا کلر وہ کرنا ہے تو بس وہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے تو یہاں پہ تقریباً دو منٹ کے لئے ہم لوگوں جو ہیں وہ اسے کر کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا دو منٹ ہو گئے ہیں بس اب اس ٹیج پہ ہم لوگوں لے لینا ہے ادھا کلسل کا پیسٹ یہ شامل کر دیں گے تقریباً ایک ایک ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم لوگوں نے اچھے سے بھون لینا ہے فلیم میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں رکھیں گے ہم لوگوں فلیم اور اسے اچھے سے جو ہیں وہ مستحصر چمچ چلاتے ہوئے آپ لوگوں نے بھون لیں گے تمہیں اچھے سے بھون لیتی ہوں اس کو یہ دیکھیں اس ٹیج پہ کتنے اچھے سے یہ ہو گیا ہے تو اب ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں خوشک تھنیا لال مرچ کا پاودر جائے گا ساتھ اس میں حلدی جائے گی اور کٹیوی لال مرچ بھی جائے گی نمک ایک ٹی سپون یا پھر اپنے زاکی کے حساب سے بھی آپ لوگوں کو ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے فلیم لوگ ہونی چاہیے ورنہ یہ جال جائیں گے تو اچھے سے بھون لیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ اچھے سے ہو گئے ہیں تقریباً دو منٹ گزر گئے ہیں اور اب ہم نے اس پر ڈال دینا ہے کی پیوری دو ٹماٹروں کو لے کے میڈیم سائز کی گرینڈ کر لیں اور اس میں شامل کر دیں تو یہ دیکھیں اور اب ہم لوگوں نے اسے بھی مکس کر کے اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے اچھے طریقے سے کریں گے اور جب تک کہ یہ اچھے سے کوک نہ ہو جائے فلیم ہماری میڈیم رہے گی اسٹیج پر اور اچھے طریقے سے مسلسل چمچ لاتے ہوئے آپ لوگوں نے کوک کر لینا ہے اچھے سے کوک کریں گے تقریباً تیم منٹ کیلئے کچھا پانا نکل جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے کوک کر رہی ہوں اور یہ کافی اچھے طریقے سے کوک ہو گئے تقریباً تیم منٹ گزر گئے ہیں اور اسٹیج پر اب ہم لوگوں شامل کر دیں گے اس میں دہیں دہیں آپ لوگوں نے لینا ہے 3x4 cup اور اسے اچھے سے پھینٹ لینا ہے پہلے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے اب یہ ہم نے شامل کر دیا تو ہم نے اسے کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس یہ دیکھیں اچھے سے dope مکس ہو گیا اور اب آپ لوگوں نے قیام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں مکس ہو گئی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے وہ بہت اچھے سے 2 سے 3 منٹ کک ہو گیا تو اب ہم نے اس میں شامل کر دین ہے کباب جو ہم نے تیار کیا رہی ہے اور باقی جوب کباب ایک ہے یہ اس کینطم گئے پہلے ہم نے صرف ایک منٹ کک کیا تھا اور اب یہ اس کوado اچھے طریقے سے کوک کریں گے فلایم certainly زیادہ نہیں رکھیں گے آپ لوگوں اور ہلکا سا چمچ ہاتھ کے ہاتھ سے جلائیں گے ملکل ہلکے ہاتھ سے تاکہ کباب ٹوٹنا جائیں کیونکہ ابھی بھی کچھے ہیں کباب آپ کے پکے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بس اچھے سے میں کروں گی اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینے سے بس مرچیں تقریباً چار درد اور اس کے بعد میں سے کور کر کے کوک کروں گی تقریباً سات منٹ کے لیے بیچ بیچ پہ ہم نے چمچ ضرور چلانے تاکہ جلینا یہ یہ دیکھیں سات منٹ ہو گئے ہیں بیچ میں دو تین دفع میں نے چمچ بھی چلا لیا تھا کور کھول کے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ پانی ایک کپ پانی شامل کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے کر دینا ہے مکس اچھے طریقے سے اور اس کے بعد دوبارہ اسے جو ہے وہ کوک کھونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اسے کیا ہوگا کہ اس کا مسالہ بھی بہت اچھے سے بگ جائے گا اور کباب میں جو کسر اگر رہ گئی ہے کوئی تو وہ بھی بہت اچھے سے کک ہو جائیں گے ہم نے اس پر میٹھا سوڑا شامل کیا تھا جس سے بہت اچھے سوفٹ جلدی ہو جائیں گے اب میں نے دوبارہ کپ کر کے رکھا تھا دوبارہ اس کا میں نے کور ہٹایا ہے بی بی میں چمچ چلاتی رہی تھی میں ٹھیک ہے تقریباً دوبارہ بھی جو ہے میں نے پانچ منٹ کے لیے ہی کور کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے بلکل بیڈی ہے بس یہ تھوڑا سا اور کک کریں گے تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گی اس چکن ہنٹی کبابی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس نے اچھے سے تیل چھوڑ دیا میں اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ دھنیا اوپر ڈال دوں گی اور یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر آپ لوگو جو ہے وہ اسے سرف کر سکتے ہیں تو بس میں اسے کور کر کے رکھ دیں گے اور چلا بند کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ میں اسے جو ہے وہ سرف کروں گی بہت ہی مزیدار سی یہ جو ہے ہماری کباب ہانڈی تیار ہوئی گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کا کباب کا ٹیسٹ بھی اور جو اس کا اندر جو ویسے سالن ہمیں تیار کیا ہے تو آپ نے اسے اس پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسے لگئے اب ہمارے گفتی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ